بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویدر انفو کے پیشکوئی کے مطابق اس وقت کراچی سمیہ سوبہ سندھ کے موسم میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے گزشتہ دنوں کی نسبت آج موسم کافی حد تک سرد ہے آج صبح کے دوران کراچی شہر کے شمالی اور مشرقی علاقے کافی زیادہ سرد محسوس ہوئے جبکہ دیگر اندرونی علاقوں میں درمیانی ٹھنڈ محسوس ہوئی ویدر انفو کے مطابق آج ریکارڈ کی جانے والے درجہ حرارت شمالی اور مشرقی علاقوں میں جن میں خاص طور پر سرجانی ٹاؤن کے اندر گیارہ ڈگری سینٹیگریٹ ملیر کینٹ کے اندر گیارہ اشاریہ چار ڈگری جبکہ کراچی ارپورڈ ایریاز میں گیارہ اشاریہ پانچ ڈگری جبکہ جناہ ایوینیو بارہ ڈگری جبکہ گلستان جوار میں بارہ اشاریہ چار ڈگری سادی ٹاؤن کے اندر تیرہ اشاریہ پانچ ڈگری ملیر سعودہ باد میں چودہ اشاریہ پانچ ڈگری سیما ولاز میں چودہ اشاریہ چھ ڈگری جبکہ بحریہ ٹاؤن کے اندر چودہ اشاریہ سات ڈگری جبکہ سکیم تین تیس میں پندرہ ڈگری سینٹیگریٹ درجہ حرارت ریکارڈ ہوئے اور ناظرین مزید کراچی شہر کے وستی مغربی جنوبی لاکو میں ریکارڈ کے جانے والے درجہ حرارت جن میں خاص طور پر ڈیفنس کے اندر چودہ اشاریہ پانچ ڈگری اورنگی کے اندر سولہ ڈگری جبکہ کرنگی اریاز میں سترہ اشاریہ دو ڈگری نرث ناظم آباد میں سترہ اشاریہ پانچ ڈگری عزیز آباد میں اٹھارہ ڈگری بلدیہ ٹاؤن کے اندر اٹھارہ اشاریہ پانچ ڈگری جبکہ سمندر کے قریبی لاکو میں انیس اشاریہ آٹھ ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ ہوئے اور مزید آنے والے دنوں میں ایک شدید سردی کی لہر داخل ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر درجہ حرارت گرنے کے بھی واضح امکانات بن سکتے ہیں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ باف بنگال میں بننے والے ہوا کے کم دباؤ اور بہرہ عرب میں تشکیل پانے والے سمندری طوفان کے حوالے سے آپ کو بہت جلد اپ ڈیٹ دیں گے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں کیونکہ ناظرین سمندری طوفان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ چکی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو